ہیلو گائز اگلے پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک کے بابا ہوسپٹل میں ہوتے ہیں اگلا سین یہ دکھاتے ہیں کہ شمشیر اپنے بابا سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مہک کو سمجھا دوں گا وہ آئندہ آپ کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کرے گی شمشیر کے بابا شمشیر کو کہتے ہیں کہ تم مہک کو اطلاق دے دو مہک صرف تمہارا شوک ہے وہ تمہاری محبت نہیں ہے شمشیر کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مہک کو سمجھا دوں گا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ روم میں جا کے مہک کو ڈانڈ لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے سے میرے بابا سے تمیز سے بات کرنا مہک اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی جب شمشیر مہک کے پاس آتا ہے اور اسے ٹچ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے تو بہت تیز بخار ہوتا ہے وہ جلدی سے اسے ہوسپٹل لے جاتا ہے وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میری بیوی کو جلدی سے امرجنسی میں لے کے جاؤ ڈاکٹر کہتا ہے کہ امرجنسی میں جگہ نہیں ہے وہاں شمشیر کی ڈاکٹر کیسے لڑائی ہو جاتی ہے اور شمشیر کے ڈر سے وہ لوگ مہک کو امرجنسی میں لے جاتے ہیں پھر وہاں ڈاکٹر شمشیر کو کہتا ہے کہ آپ کی بیوی کی ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ اس کو گھر لے کے جا سکتے ہیں شمشیر مہک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں مہک کا کزن آ جاتا ہے شمشیر اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں کس نے بلایا اور تم یہاں کیسے آئے ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کس نے نہیں بلایا بس میں یہ بتانے آیا ہوں کہ مہک کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے وہ ایمرجنسی میں ہے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم جا کے دیکھ سکتے ہو وہ سوچتا ہے اور مہک کے بابا کو دیکھنے چلا جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے تو پھر وہ مہک کو لے کے گھر چلا جاتا ہے اگلا سینہ میں یہ دکھا جاتا ہے کہ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں شمشیر کے بابا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم کیوں کھوئی کھوئی سی ہو وہ کہتا ہے کہ شمشیر مہک کو ہسپٹر لے گیا ہے مہک کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ بے ہوش ہوگی تھی تب ہی شمشیر کی بابی کہتا ہے کہ یہ سب ان کا ناٹک ہوتا ہے وہ صرف شمشیر کو پسانا چاہتی ہیں اپنے جال میں شمشیر کے بابا کہتے ہیں کہ بہو بلکل ٹھیک ہے رہی ہے یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں شمشیر کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں مہک ایک کچھی لڑکی لگتی ہے شمشیر کے بابا کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ اس کی طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں چپ چاپ اپنا کھانا کھاؤ تب شمشیر کی بابی بہت خوش ہوتی ہے پھر اگلا سین دکھایا جاتا ہے کہ مہک کی ماما کو ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی کل صبح سرجری ہوگی آپ پندرہ لاکھ جمع کروا دیں سب بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ پندرہ لاکھ کہاں سے آئے گا وہ کہتے ہیں کہ گاڑی بیچ کے سات لاکھ آجے گا باقی میں کئی سے کر لوں گا لیکن پانچ چھے لاکھ پھر کم پڑ جائے گا پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مہک کی بابا کی طبیت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے نیکس دکھایا جاتا ہے کہ شمشیر کھڑا ہوتا ہے اور شمشیر کا بھائی شمشیر کے پاس آتا ہے وہ شمشیر سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پہ کابو رکھا کرو اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک سلوک کیا کرو اگر تم ٹھیک سلوک کرو گے تو باقی سب بھی اس کی عزت کریں گے ورنہ گھر میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا وہ شمشیر سے کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے کوئی لنک نہ رکھے لیکن وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے تم اسے ملنے دو اگر وہ ایسی ویسی کوئی لڑکی ہوتی تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی اور اگر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو پھر تمہیں بھی چھوڑ سکتی ہے اس لئے وہ ایک سنسیر لڑکی ہے اس کے ساتھ ٹھیک رہو اگلے دن شمشیر مہک کے پاس آکے بیٹھتا ہے کہ مہک کی کزن کی کول آتی ہے شمشیر کو شمشیر اٹینڈ کرتا ہے وہ شمشیر سے کہتا ہے کہ مہک کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میں نے بس یہ بتانے کے لئے کول کی ہے آگے تمہاری مرضی وہ کول رکھ دیتا ہے اور وہ مہک کو بتاتا ہے کہ تمہارے بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک وہ کہتی ہے کہ پلیز مجھے ایک بار میرے بابا سے ملنے دو وہ کہتی ہے میرے یقین کرو میں تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں کروں گی شمشیر کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے لیکن مجھے تمہارے گھر والوں پر یقین نہیں ہے وہ میرے ساتھ پھر دھوکہ کر دیں پھر کوئی سازش رشد دے تو میں کیا کروں گا پھر وہ مہک کو کہتا ہے تیار ہو ہسپیٹل لے کے جاتا ہوں پھر وہ مہک کو ہسپیٹل لے آتا ہے وہاں مہک کے بابا کا دوست بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے کئی سے پندرہ لاک رینج نہیں ہو رہے ہوتے تب ہی مہک اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور بابا سے کہتا ہے کہ بابا دیکھیں میں آگئی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی وہ اپنے بابا کو بتاتی ہے کہ مجھے شمشیر لے کر آیا ہے شمشیر وہاں ان کی اپریشن کے پندرہ لاکھ بھی دے دیتا ہے اور کارڈ ادھر بھی پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ان کو کوئی اور پیسوں کی ضرورت ہو تو اس میں سے کٹ کر لیجے گا اور مجھے کال کر دیجے گا تب ہی مہک کی بہن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے احسان ہم پر مت کرو پہلے ہی تم لوگ ہمیں لالچی اور بکھڑ سمجھتے ہو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ مہک کو نیچے بیج دو میں نیچے جا رہا ہوں اور وہ چلا جاتا ہے مہک کی ماں مہک سے کہتی ہے کہ ہمیں لگا کہ ہم تمہاری شادی کر دیں گے تو ساری مصیبتیں ڈھل جائیں گی لیکن مصیبتیں تو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی پھر وہاں مہک کی بہن آتی ہے اور کہتی ہے کہ شمشیر تمہارا نیچے بیٹ کر رہا ہے وہ چلی جاتی ہے جب وہ گاڑی میں جا کے بیٹھتی ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو صبح آ سکتی ہو اور تم اپنی فیملی میمبر سے بات بھی کر سکتی ہو میں تمہیں صبح موبائل لے دوں گا وہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج اتنا ترس مجھ پہ کیسے آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں تم نے میرے سا سچ بولا وہ کہتی ہے کاش یہ جھوٹ ہو جائے کاش یہ سچ جھوٹ میں تبدیل ہو جائے تاکہ میرے بابا ٹھیک ہو جائے پھر وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں اگلے دن مہک کے بابا کی سرجری ہوتی ہے اور مہک صبح صبح ہٹ جاتی ہے وہ شمشیر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شمشیر جلدی نہیں اٹھتا وہ کال کرنے کے لیے باہر جاتی ہے اور وہاں شمشیر کی بابی آ کر اس کو اتنی باتیں سنتی ہے ان کے بابا کو بڑا بڑا کہتی ہے مہک کہتی ہے کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے پہلے بھی تم نے میرے بابا بابا کو کچھ کہا تھا تو تم نے اپنے انجام دیکھ لیا تھا مہک پھر وہاں سے چلے جاتی ہے اور وہ جا کے شمشیر کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بارہ بج گئے ہیں اور اٹھ جائیں وہ اٹھ جاتا ہے اور مہک کو کہتا ہے تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں اور یہاں ڈراما ختم ہو جاتا ہے دوستو مجھے تو یہ والا اپیسوڈ بہت پسند آیا اگر آپ کو بھی پسند آیا تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیں